اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مشاہل ٹائمز اور میں ہوں میر مدسر بات ہم جمع کشمیر کے حوالے سے کریں گے اور جو دولپمنٹ یہاں خور ہوئے اس پر بھی آج ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے بلکہ جو پیار آئیز ہے جو پریزنٹیٹیوز ہیں لوگوں کے ان سے ہم بات چیت کریں گے ایک بات جرور ہے بلے ہی جمع کشمیر کی انترابی اسمبلی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں بلے ہی جمع کشمیر میں ابھی اسمبلی انتخابات کا بگل نہیں بج رہا ہے بلے ہی جمع کشمیر کی جو سیاسی جماعتوں ہیں وہ جیت اور کوششیں کر رہی ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر اسمبلی انتخابات ہو لیکن کوئی اس پر نہ تو سنوائی ہے نہ کوئی بحث ہے لیکن جا ہم گاؤں جہات اور علاقوں پمچائیتوں کی بات کریں گے تو وہاں جو مماند ہیں لوگوں کے جو چلے ہی ہو چاہے پھر وہ بیڈی سیز ہیں بیڈی سیز ہیں یا سرپنچ حضرات ہیں ان کے حوالے سے کیا کچھ ترکیاتی کام ان علاقوں میں کیے جا رہے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے سکتن زلہ پلواما میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہے زلہ ترکیاتی کانسل کے چیئرمن سوید باری اندرابی ان کے ہمراہ بیگر لوگ ہیں بیڈی سی ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو ترکی کے حوالے سے ابھی کام کاج چل رہے ہیں علاقوں میں وہ پنچائٹی میں وہ کس طرح ہو رہے اور کیسے چل رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے آداب آپ کا نام جانیں گے میں ڈیڈی سی میمبر ترال ہوں اب ڈیڈی سی میمبر ترال ہوں میں یہ جانوں گا کہ ابھی دور دور تک یہ سننے کو نہیں مل رہا ہے کہ اسمبلی انتخابات ہوں گے کیونکہ پچھلی بار جو سٹیٹمنٹ آیا پہلے یہاں پنچائٹی ایلکشن ہوں گے پھر یو ایل بی ہوں گے اس کے بعد لوگ سبہ ہوں گے تو اسمبلی کے ابھی امکان نہیں ہے اس حساب سے تو جو آپ لوگ کام کر رہے گرانڈ پر کیونکہ آپ نمائنگے چن کر آئے ہیں لوگوں کے حوالے سے کیسے ابھی کام چل رہے ہیں لوگ کتنا مطمئن ہے جتنا ہمارے پاس اپنا فانڈ ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس دس کروڑ رپیہ کاؤنسل کو آتا ہے یا جو بیڈی سیز ہیں ان کے اپنے فانڈز ہیں تو اس کی جو یوٹلائزیشن ہے وہ ہم پلاننگ کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جتنا ہمارا اپنا ہے ہم تو اس کا پلان بنا کے دے دیتے اس کی ایکزیکوشن بھی ہوتی ہے اس حساب سے جو گاؤنی لیول پر یا پنچائت لیول پر جو کام ہے ان کی اپنے لیول پر ایکزیکوشن ہوتی ہے جی ڈیولیپنٹل اسیو جو ہوتے ہیں یہ ہر گورنمنٹ نے کیے کہ کوئی پہلی بار ڈیولیپنٹ نہیں ہوئی اور اگر اس چیز کو کیا ہے کہ آپ شوشل میڈیا آگیا فیس بک آگیا نئی چینلیں آگئی تو اس کو ہم نے بیچنا شروع کر دیا جو سنگی بنیاد ہے جو جنو کشفیر کی سنگی بنیاد ہے تو اس میں ڈیولیپنٹ کرنا اور ڈیولیپنٹ ہونا یہ کوئی ہم کسی پہ آسان نہیں کرتے یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے لوگوں کی ڈیولیپنٹ کے لیے ہوتا ہے اور ہم جو لوگوں کے نمائندے ہیں ہم اس کو ایک اچھی سمت دیتے ہیں کہ یہ اچھی جگہ پہ یوٹلائز ہو اور ہماری ایک شوشل آرڈٹنگ رہتی ہے کہ ہم اس پہ نظر گزر رکھیں اس پہ کام اچھی طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تینور ختم ہونے کو آ رہا ہے اب آگے پہلے پنچائتوں میں ہوگا پھر بیڈیسیز کا ہوگا پھر ڈیڈیسیز کا ہوگا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کاموں سے مطمئنیاں لوگ چاہتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لوگ کہ آپ بات کریے گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے الیکشن ہونے چاہیے عوامی سرکار ہوں آپ نے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہوں میں ایک پارٹی کا سپوکس پرسن بھی ہوں تو اگر آپ لوگوں میں آج دیکھیں گے جو ایک میسٹرس ہے تو وہ میسٹرس ہے جب تک ایک عوامی گورنمنٹ نہیں اگر یہ موڈل جس موڈل کی بات کی جا رہی ہے یہاں جمو کشمیر میں کی ڈیولپنٹ والے موڈل کی تو یہ پھر باقی سٹیٹوں میں بھی ریپلیکیٹ کرنا چاہیے اگر یہ بہت اچھا موڈل ہے مجھے لگتا ہے گجرات میں بھی ہونا چاہیے ڈیلی میں بھی ہونا چاہیے ہر جگہ ہونا چاہیے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو لیشلیشن ہے لیشلیشن کو آپ اس پی آر آئے انسٹوشن سے ریپلیس کر سکتے ہو کیونکہ ہمارے ڈیولپنٹل یشوز ہوتے ہیں جو لوگوں کی بنیادی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ایک لیشلیشن جو ہوتا ہے اس میں پاس ہوتی ہے کانون نہیں بنایا جائے گا جب تک ہم اس میں امیڈمنٹ نہیں کریں گے بلی لائیں گے تب تک لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوگی لوگوں کا مسئلہ اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گلی دے دی ہم نے کوچا دے دیا روڑ دے دیا آپ آن امپلائمنٹ کی بات دیکھئے آج دیکھئے کتنے سارے لوگ ہیں آج دیکھئے آپ جو ڈرگ منٹس ہے اس کا بھی اگریزم آن امپلائمنٹ ہے باقی چیزیں ہیں سو میں نہیں مانتا کہ پی آر آئے انسٹوشن ہی ہر چیز کا تبادل ہو سکتا ہے ہمارے ہمارے ساتھ ایک اور ممبر ہیں یہاں ان سے بھی ہم بات کریں گے پہلے ان کا نام جان لیں گے اور یہ ایز کیا ہے آستانوالی ساروانکھا ہمم افرادلزیس میر جی ڈی 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 سی ممبر نیوہ کانسنسی آپ مجھے بتائیے کی جس طرق سے ہم نے بات کی کی پہلے ایسے کام ہوتے تھے یا جب آپ بنے ہیں اس کے بعد لوگوں کے کام ہونے شروع ہو گئے دیولپنٹ تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے لیکن آج کل جو دیولپنٹ ہو رہی ہے جو تین پریکن سے ہوتی ہے پیار آئی سے بیڈی سی کے پھنڈوں سے بیڈی سی کے پھنڈوں سے ہو رہی ہے اچھی طرح سے لیکن عوام کو جو چلینج اس وقت موجود ہے وہ ہے بیروزگاری تقریباً یہاں پر پنتیس لاکھ تک یہاں کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور بھی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف سے بزاروں میں اشیاء باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آسمان سے شور رہی ہیں انہی سب دس میں بیہزار دس میں دو سیلنڈر سات سو میں بڑھتا تھا آج تو وہی سیلنڈر ساری بارہ سو تک پہنچ گیا ہے اسی طرح ہر چیز میں ہر چیز کے مہنگاہی بڑھ گئی ہے ہمیں ہر انسان برینرہ انسان کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے روٹی کبڑا مکان لیکن یہ روٹی کبڑا مکان جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم دیکھیں گے اوپر سے نیچے تک آپ محصبہ کریں تو ساری چیزیں بہر سے آتی ہیں یہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں صرف پانچ پر سے انڈسٹری ہو اور باقی چیزیں جو بھی ہمیں ضرورت ہے جس نے یہ اگزار نہیں ہے کہ وہ باہر سے آتی ہیں سرکار کو چاہیے انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ خواب کیا ہے اور نوزوان کو سرمایہ کاری کی سرمایہ کاری کی بہت 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 شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ایک اور شخص ہمارے ساتھ یہاں مینبر ہیں جو یہی پلواما سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم جانیں گے میں ان کا نام عمر جان ہے یہ یہی سے تعلق ہے میں اسلام علیکم سر بہت سارے کام ہوتے ہیں developmental issues آج جہاں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اقبارات کے ذریعے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹوئنٹی ایک موڈل کی صورت میں یہاں ہونے جا رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو کیا پہلے نہیں ہوتے تھے جہاں تک ہم نے دیکھا تین سو ستھر اور پینتیسے کے بعد وہ تو ایک الگ پہلو ہے اب جس سہن میں آپ میرے سے بات کرتے ہیں یہ ڈی سی آفس پلوامہ ہے آپ نے پہلے میرے کولیگ سے کاؤنسل کے بارے میں بولا تھا تو میں مبارک کرتا ہوں اپنے زلے کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس خوبصورت کاؤنسل کو تشکیل دی ہے اس میں ایک اور خوبصورتی چیز ہے کہ جتنے سارے ہمارے پولٹیکل پارٹیز ہیں ہر ایک پارٹی سے اپنا اپنا نمائندہ ہے اور دوسرا پنچائت راج انسٹیوشن کی اگر ہم بات کرے اچھا انسٹیو لیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے جو کولیبریٹ آنڈیابل الگ کے ایڈمیسٹریشن نے کہ لوگوں کو ایک ادھکار ملنا چاہیے اپنے نمائندی کو چننے کے لیے اس میں جو آشائیں دیکھی گئی گراؤنڈ زیورو پہ کچھ حد تک جو ہمارے کاؤنسل کے چیئرمین سید باری اندرابی صاحب ان کی بھی کوشش رہی اور کاؤنسل کے آنڈیابل KDCC اس عنڈیابل BDCC اس ان کی بھی کوشش رہی کی جنجن destructionسل سے یہ چنکے آئیں وہاں پہ خوبصورتی ہونی چاہیے خوشحالی ہونی چاہیے یہ ایک شکheiro ایک پہلو ہے باقی جو آپ لوگ پولٹیکلی آپ جو بات کر رہے ہیں کمیہ تو بہت ہے کتنا کمیہ ہم گنے مجھے لگتا ہے کہ اس پانچ سال کے اس ٹینور میں چاہے ہمارا اونریابل سرپن کسی پنچائت سے اونریابل بی ڈی سیز کسی بلوک سے یا اونریابل ڈی ڈی سیز کسی تیریٹریل کانشونسی سے مجھے لگتا ہے سرکار کی طرف سے جو پولان فارمیشن جس کو ہم نے نام کیپیکس بجٹ کو لے کے دے جا ہے ٹھیک تھاک ہم اچھی طریقے سے جو ایگزیکیوشن مشینریز ہیں ایڈمیسٹریشن کی ان کا بھی تال میل اس میں رہنا ضروری ہے اور جو یہ پی آر آئی سارا ٹیم اونڈسٹک کے کاؤنسل ہے لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں نوجوانوں کے جو جائز مطالبات ہیں سب سے پہلے کاؤنسل ان کو ترجی دے رہا ہے کہ کس پرکار ہم ان لوگوں کی ساہیتہ کریں جن کا کام سرکاروں میں بھی نہیں ہوا تھا یہ ایک اچھا انیشیٹیو مجھے لگتا ہے جو ہمارے ڈسٹک کے کاؤنسل نے لیا ہے اور دوسرا کہ کمیابی محسوس ہو رہی ہے لیکن دیرے دیرے جو ہمارے آنڈریابل ال جی صاحب کا وزٹ بھی رہا ریسنٹلی اور بھارت سرکار سے بہت سارے منتروں کا وزٹ بھی رہا اور ہماری جو دلی اشتہ رہتی ہے کہ جہاں پی آر آئی کو ہمیشہ آپ لوگ چرچوں میں لا رہے ہیں کہاں پہ ہمیں ایمپرومیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو ایر مارک کرتے ہیں لیکن میں مبارک کرتا ہوں یہاں کے زلے کے لوگوں کو جنہوں نے ہر پرتی کوشش کری اپنے نمائندوں کو چننے کے لیے اور میں مبارک کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا اور اس جمہوریت کے بینا جو ہمارا کانسٹریوشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ملک میں اور خوبصورتی آنے والی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں زلہ پنواما کی جو کاؤنسل ہے اس کے چیئر من ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سعید عبدالباری اندرابی جن سے ہم بہت بار بات چیز بھی کر چکے ہیں اور وقتن فوقتن محمد سے کنورسیشن بھی کرتے ہیں کئی سارے مدوں کو لے کر لیکن آج ہم سر اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہاں آپ دیکھتے ہیں سسٹم کو بنحسبت عوامی سرکار کے بھی لیکن میں آپ کے یہ کلمات سن رہا تھا سوالوں کے الفاظ میں آپ کیا رکھیں گے اس میں الفاظ لیکن دنیادی طورہ آپ مجھے جو سمجھ آیا جائے جیسے آپ نے آپ یہ ڈریک سوال کیا کہ عوامی حکومت اور یہ ثری ٹائر سسٹم میں آپ کو ایک بہت بڑے وسوق سے کہوں گا حالانگی یہ ثری ٹائر سسٹم کے جو نظام ہے بہت اچھا نظام ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوگ یہ گلتی کر رہے ہیں اس کو ایک متبادل کے طور لیتے ہیں کیا یہ متبادل ہے عوامی حکومت کا بہت کن نیور ہےپن انڈ دات ایز نوٹ بسکلی اگر آپ سکیم آف لاب دیکھیں گے سکیم آف تینکز جو ہے دس ایز ان ایڈیشن تو عوامی حکومت ایک عوامی حکومت ہو اس کے انڈر پی آر آئی سسٹم یہ ان آئیسولیشن اگر آپ اس کو متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں یہ تو بالکل سوچنا ہی غلط ہے کیونکہ یہ عوامی حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک ایکٹ ہے جس کو ہم پنچائیتی راج ایکٹ کہتے ہیں پنچائیتی راج ایکٹ ہے بہت خوبصورت ایکٹ ہے لیکن اس کی ایک اپنی لیمیٹیشنز ہیں جب آپ عوامی حکومت کی بات کرتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں چیپ منسٹر ہوں گے منسٹر ہوں گے کابنٹ ہوتی ہے پھر ایمیل اے صاحبان ایک دیفرین کانسپٹ میری گزارش رہے گی جنرلسٹ جو ہمارے حضرات ہیں جو آپ کی فیٹرنیٹی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو کنفیوزن کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی لوگوں کو کہ this is a better alternative to عوامی حکومت اس سے بہت سے مسائل حال ہوتے ہیں which is not true one thing is there on ground when we see reality on ground کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے یا پھر جو میں پلوانا کی بات نہیں کروں گا میں جمع کشمیر میں باقی زلوں کی بات کروں گا وہاں کے جو یہ میمرین ہے چاہے دی ڈی 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 ہے وہ خود کہتے ہیں اب اگر کی پاس کچھ نہیں ہے اب منشن کے پاس کچھ نہیں ہے سارا کچھ ہون کے پاس ہے جو نمران ہوتے ہیں ڈی 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 اسے کوئی ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کن لوگوں سے بات کی ہے لیکن اگر کیا ایسا کہتا ہے پھر تو یہی نظام پوری مرد میں ہوتا پھر تو اسیمبلیاں نہیں ہوتی پھر تو ڈیسٹریبیوشن آف فنڈ سے جو ڈیولپمنٹل پروسس ہے کم پریٹیولی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیوٹ جب آپ ایم ایل ای صاحب کی بات کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ آپ کسی کے ہاتھ میں نہیں صاحب اسی کے ہاتھ میں ہے یہ کہنا غلط ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جیسے فر اگزامپل ہمارے سرپنج صاحب ہے سرپنج صاحب کی ایک لیمیٹیشن ہے کہ ہلکے میں صرف تریس اگر آپ اس کو عوامی حکومت کے ساتھ کمپیئر کریں گے جب آپ بجٹ الوکیشن کرتے ہیں وہ کرو روپے کی ہوگی اس میں وہ مجھے اس پروجیکٹ کے لیے دس کرو روپے چاہیے اس میں تو وہ پاسیبلٹی نہیں ہے اس میں اُدھر سے یہ ہے اس لیے یہ کہنا کہ اب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اوپر نہیں ہے یہ شاید مولوک شاید اس کانون کے جانجو اس کی ڈلی کے سیزے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اگر بتائے جا رہے ہیں کہ پنچائت الیکشن ہو فلانی الیکشن یہ چاہیے کیا عوامی سرکار ہونا لازمی ہے یہاں الیکشن ہونے چاہیے لوگوں کی پریشان ہے جس طرح سے آپ کے باقی ممران نے کہا یہاں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں علاقوں میں جا کے لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں یا بے روزگاری کے مسئلے کو لے کر ہم بات کرتے ہیں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پر الیکشنز ہو میں کہتا ہوں نہیں ہونے کے لئے پھر ایکزیپن اگر میں یہ کہوں یہ تو کنسٹوشن کے خلاف ہوگا جو اسیمبلی بننا ہے یہ کسی کے کہنے یا نہ کہنے والی بات نہیں ہے اس لئے اس کو کسی بھی آرگومنٹ سے اگر آپ ڈائیلوٹ کر رہے ہیں کسی بھی آرگومنٹ سے کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے یہ اس ایڈیا کی آپ مخالفت نہیں کر رہے ہیں آپ کنسٹوشن کی مخالفت کر رہے ہیں یہ والی جو بات کہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہونے چاہیا یا نہیں ہونے چاہیے یہ اس کے تناظر میں کہتا ہے فر ایکزیپن کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی لوگ کہ نہیں ہونے چاہیے وہ ایسا کہیں نہیں سکتا کیونکہ یہ کنسٹوشن میں پروائیڈ کیا گیا ہے اور سیکنڈ بھی اس میں بہت امپارڈن بات ہے جب کنسٹوشن بنتا ہے کسی بھی ملک کا یہ گنٹو میں نہیں بنتا ہے اس میں سالوں کی محنت لگتی ہے اور اس میں تمام حالات کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور اس تناظر میں جب آپ دیکھیں گے جو پلٹیکل سوچ ہے پلٹیکل سوچ ایک پلٹیکل پلٹیکل پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تک یہاں کچھ نہیں ہے اب ہم نے ایک نیا سسٹم کریئٹ کیا یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے پنچائی راج ایکٹ جو ہے یہ انہی سے باون میں پاس ہو گئے آج نہیں کوئی نیا سسٹم ہاں کسی جگہ لاغو ہوا کسی جگہ نہیں لاغو ہوا لیکن اگر کوئی اب یہ لے کے آتا ہے کوئی بھی پلٹیکل پارٹی کہ اب ہم نے ایک نیا سسٹم لاغو کیا جو لوگوں کیلئے اچھا ہے یہ کہنا absolutely غلط ہے کیونکہ عوامی حکومت کا یہ نیام البدل نہیں ہے آپ بھی تو گھونتے ہوں گے علاقے میں ہم بھی جاتے ہیں ہم بھی اپنی limitations جانتے ہیں اپنی power جانتے ہیں میں اب بھی کہوں گا حالانکہ میں chairman ہوں ڈی ڈی سی کاؤنسل کا لیکن جہاں تک elections assembly elections کا سوال ہے جلد جلد ہونے چاہیے کیونکہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس دائرے میں رہ کے پورے نہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اپنا قمتی ضقت دینے کے لئے مشال ٹائمز کے لئے یہ ہمارے ساتھ یہاں کچھ مہمان تھے جن کے ساتھ آج ہم نے باتشیت کی یہاں ظلہ پلوامہ کے اندر اور سبی کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ بہلے ہی یہاں three tire system لاغو ہوا ہو کامیاب ترین کے سسٹم ہے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ سنے جاتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے لیکن عوامی سرکار ہونا بہت ضروری ہے نئے پروگرام کے ساتھ میں میر مدسر آپ سے دوبارہ روبر ہوں گا تب پہ کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگے بانے دوبارہ روبر ہوں گا